بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے دیکھیں لوکی کو ہم پہلے چھیل لیں گے دیکھیں ما شاہ اللہ لوکی ہم نے اس طریقے سے سارے چھیل لیے اب اس کی میں نے کٹنگ کرنی ہے ایک لوکی میں آپ کو کاٹ کے دکھاتا ہوں کاٹنا کس طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوکی کی کریں گے کٹنگ یہ دیکھیں کچھا کچھا لوکی ہے کھانے کا مزہ ہی ایسے ہی لوکی میں آتا ہے ایسے دیکھیں بس اس طریقے سے میں سارے لوکی کاٹ لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں آجا دیکھیں ماشاءاللہ لوکی کو میں نے اچھے طریقے سے کاٹ لیا ہے پھر دوبارہ دھو بھی لیا ہے دیکھیں فلیم آنے ہو گیا ہے کڑھائی فلیم کے اوپر ہم نے چڑھا دینی ہے اس میں شامل کر دیں گے آئیل تقریباً تین سو گرام میں نے ایل شامل کر دیا اس میں جب تک ایل گرام ہوتا ہے دو عدد میں نے لیا ہے پیاز بڑے سائز کے ان کو ہم نے اس طریقے سے بلکل بریق کر کے کٹ لینا ہے دیکھیں پیاز کو اس طریقے سے بلکل ہم نے بریق کر کے کٹ لیا پیاز شامل کر دیں گے اس پیل میں اب پیاز کا ہم نے پانی کرنا ہے خوشک ٹھیک ہے ہیل میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ پیاز کو اس طریقے سے ہم نے براؤن کرنا تھا ہلکا براؤن تیز براؤن نہیں کرنا دیکھیں اس کنڈیشن میں پیاز ہم نے لانے ہیں جس کنڈیشن میں یہ ہیں اب یہاں پہ ہم نے یہ دھیر سارے لوکی جو میں نے کٹے یہ شامل کر دینے ہیں چمج کو چلیں گے لیکن اس سے پہلے اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل اسپون بھر کے زیرہ اچھا زیرہ شامل کرنے کے بعد چمج ایک بار ہم نے چلا لینا ہے یہ دیکھیں آرام سے ون ٹیبل اسپون کالی مرچیں ثابت ہم نے اس میں شامل کرنی ہے دو منٹ تک ہم نے اس کی کر لینی ہے بھونائی اچھا دیکھیں ماشاءاللہ دو منٹ بھونائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے شامل کرنا ہے ٹو ٹیبل اسپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل اسپون نمک ٹیسٹ کے حساب سے چمج کو اب مزید تھوڑی دیر تک چلائیں گے ڈککن بند کر کے لو فلیم پہ اس کو ہم نے پکنے دینا ہے چار سے پانچ منٹ تک جب تک ہم دوسری طرف ٹماٹر کاٹ لیں گے دیکھیں ایسے چار ادد بڑے سائز کے میں نے ٹماٹر لیے اس طریقے سے ان کو ہم نے کاٹ لینا ہے ٹماٹر کاٹ لیے ہری مرچے اس میں ڈالیں گے سات سے آڑ دھانے اس کو ہم گرینڈر مشین میں ڈال دیں گے اس میں شامل کریں گے پانی دیکھیں ماشاءاللہ ٹماٹر اور ہری مرچوں کا ہم نے پیسٹ بنا لیا چار ادد میں نے ٹماٹر لیے تھے دیکھیں لوکی اس کنڈیشن میں آ چکے ہیں اس میں ہم نے شامل کرنا ہے ون ٹیبل سپون بھار کے حلدی پوڈر ون ٹیبل سپون کٹر مرچ ایک سے دو منٹ تک حلدی اور کٹر مرچ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی کرنی ہے بھونائی ایک سے دو منٹ تک صرف دیکھیں ایسے ہی دو منٹ تک ہم نے بھونائی کر لی اب اس میں شامل کر دیں گے ٹماٹر کا ہری مرچوں کا پیسٹ یہ دیکھیں سبحان اللہ اب جو ہے نا مزید اس کا ڈھکن کریں گے ہم بند پکنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے چھے سے سات منٹ تک اس سے پہلے اس میں شامل کر لیں گے دھنیا سوکھا دھنیا وان ان ان ہاف ٹیبل اسپون سات منٹ بعد ملتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ تین منٹ بعد میں چیک کر رہا ہوں ہری مرچے شامل کر دیں گے اس میں ثابت لو فلیم پہ ہم نے پکنے دینا ہے تاکہ ٹماٹر کا جو کچھا پانے ہیں نا وہ دور ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی لو فلیم پہ مزید ہم نے پکنے دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہم نے بھونے ہی کر لی ہاف ٹیبل اسپون گرم مسالہ پوڈر یہاں پہ ہم نے شامل کر لینا ہے بس مزید ایک سے دو منٹ تک فلیم تیز کر کے ہم نے اس کو پکانا ہے دیکھیں لوکی بھی بڑے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں میں آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں اور لوکی کی سبزی بھی ہماری بڑی مزید کی ٹیسٹی اسپیسی تیار ہو چکی ہے اگر آپ شوربہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پانی کی ایک سے دو پیالی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کرنا میں ایسے ہی اس کو اتاروں گا یہ دیکھیں بس فلیم کو ہم نے کر دینا ہے بند دھکن بند کر دیں گے دو منٹ کے بعد دے شورڈ کر گیا آپ کو دکھا دیں دو منٹ کے بعد دھنیا پودینہ کٹا ہوا بریق یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ لوکی کی سبزی بڑی مزے کی تیار ہو چکی ہے آپ کو لوکی بھی چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں بلکل حلوے کی طرح لوکی گلہ ہوا ہے اگر آپ کو میرے اس لوکی کی سبزی اچھی لگئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر بلیکن کے بٹن کو پرس کر دیں شکریہ اللہ حافظ